بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہو اگرلیس چینل کے میرے سبسکرائیبر ویورز آج کا ہمارا ٹائٹل ہے جم اور گسل یہ بہت اہم ٹوپک ہے بہت سے لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہم جم جو کرتے ہیں جو وردش کرتے ہیں اس کے کتنے وقت کے بعد ہمیں گسل کرنا ہے اور جو ہم ہماری جسم اس وقت گرم رہتی ہے جو ہمارے جسم کے خون ہے وہ گرم رہتی ہے جان کاب سٹ لگا ہوگے بائی سٹ لگا ہوگے شولڈر لگا ہوگے اس سٹ کے حوالے سے وہاں کے جو آپ کی جسم میں جو کون کی روانیگی ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے گرم ہو جاتا ہے آپ کا جسم تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں کچھ وقت ویٹ کرنا ہے کم سے کم جو وقت گسل کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے جب آپ جم کو جاؤ گے جم میں وردش کرو گے صحیح ٹائم جو اس کا ہے آدھا گھنٹہ صبر کریں کوشش کریں ایک گھنٹہ بھی آپ جو ہے جو ہے ریسٹ کریں اپنی جسم کو ٹنڈا کریں پھر جو ہے آپ گسل کریں گسل کے بعد اپنی جو ہے جسم کو آپ کو ایسا چیز جیسا کہ کوئی تیل ہو یا لوشن ہو آپ اس کو مارش کر سکتے ہیں اور آرام سے بیٹھ سکتے ہیں اور جم کے بعد جو جم والے رکھتے ہیں جو نوجوان ہیں اس وقت ابھی جو کھیلا ہے کھیلا ہم جو کہتے ہیں بنانا جسے بلتے انگلش میں وہ آپ استعمال ضرور کریں کیونکہ اس میں بہت سارے وٹامن ہیں اس میں زنک ہے اس میں وٹامن اور بھی ہیں اور مثلا اس میں پائیبر بھی ہے اور بھی وٹامن اس میں وٹامن بی ٹو ہے اس میں آپ اس کو ضرور استعمال کریں پھر آپ کی جسم کی جو ہے گروت بڑھ جاتی ہے میں یہ ویڈیو اس لئے بنا رہا ہوں کہ میں خود جم کرتا ہوں میں بھی اسی طرح کرتا ہوں الحمدللہ میری ویڈیو آپ لوگ دیکھتے ہیں شارٹ ویڈیو میں نے بنایا ہوا ہے یا ویڈیو آپ لوگ کو دے رہا ہوں تاکہ آپ لوگ جو ہیں اگر جم کرتے ہیں یا فٹبال کرتے ہیں کئی اور ورزش کرتے ہیں جس سے آپ کا جسم گرم ہو جاتا ہے تو آپ کو کم از کم آدھا گھنٹہ ایک گھنٹہ سبر کریں پھر گسل کریں اس سے آپ کی صحت بہتر ہوگی اور آپ کا چہرہ موسیقی